موسیقی اس کا مطالعہ جاری ہے ہم اب تک بارہ نشستیں اس مطالعہ کی ہم کر چکے ہیں الحمدللہ آج اس سسلے کی تیروی نشست ہے یعنی اس پوڈکاسٹ کا تھرٹین اپیسوڈ آج آپ خدمت میں حاضر لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم تو المغنی کی لو کہ امام ابن قدامہ الحمدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں پہلا مسئلہ جو امام عبو القاسم عمر بن حسین اللہ خیرقی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا وہ ہم نے پچھلی جو ہے بارہ نشستوں میں اس کا مطالعہ کر لیا آج جو ہے تیروی نشست میں مسئلہ نمبر دو کی طرف ہم بارڑ رہے ہیں جو کہ مسئلہ نمبر ایک کی ہی ایک کہلے کی پراہ ہے مسئلہ نمبر ایک میں یہ بیان ہوا تھا کہ مائے مطلب جو ہے وہ اس سے ہر قسم کی تحارت حاصل کرنا جائز ہے تا اللہ یہ کہ اس میں کوئی ایسی پاک شہر نہ ملی ہو کہ جس سے اس پانی کو پانی نہ کہا جائے بلکہ اس کا نام اس شیع کے حوالے سے اس شیع کے نسبت سے بولا جائے جو اس میں مل گئی ہو جیسے گلاب کا عرق ہے نہ زافران کا پانی ہے نہ چلنے کا پانی ہے تو اس طرح کے جو کہنے کا اجزاء ہیں اگر اس میں گر جائیں پانی میں مل جائیں تاہر بشرت ہے کہ وہ تاہر چیزیں ہوں پاک چیزیں ہوں اور اس سے اس پانی کا رنگ بھو یا زکا بدل جائے تو ایسا پانی مائے مطلق نہیں رہتا اس میں سے طہارت یعنی کہ پاک کرنے کے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو الویتہ یہاں پر مسئلہ مردو میں یہ بتایا جا رہا ہے امام قاسم عمر بن حسین اللہ خرقی رحمہ اللہ المقتصر کے مسئلہ مبر دو میں فرماتے ہیں فَمَا سَقَتَ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا اُو مِنْ غَيْرِهِ فَكَانَ يَسِيرًا فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ تَعْمٌ وَلَا لَوْلٌ وَلَا رَعْيَةٌ بَسِيرٌ حَتَّى يُنْ سَبَلْ مَا وِلَيْهِ تُوَزِّيَ بِهِ یعنی دو چیزیں ہم نے پہلے بیان کی ہیں اگر ان میں سے کچھ شیئ معمولی مقدار میں پانے کے ساتھ مل جائے اور اس سے پانے کا بائکہ یا رنگ اور خوشبو زیادہ خوشبو تبدیل نہ ہوئی ہو حتیٰ کے چلاحے اس کو کچھ شیئ کی طرف نسبت کر کے ہی بولا جائے تو اس صورت میں ان اشیاء اسپانی سے وضو کرنا جائز ہے اس سے تحارت حاصل کرنا جائز ہے اس مسئلہ کی تفصیل اب امام ابن قدامہ الحمبلی رحمہ اللہ جو ہے چھرہ میں بیان فرما رہے ہیں آگے مقتصر سا میں اس کا بتا دوں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر محضرت اگر پانی میں وہ چیزیں ملیں جو پاک ہیں اور ان سے عام طور پر ان کے ملنے کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف پانی کے نسبت کر دی جاتی ہو تو اگر پانی میں ایسی ملنے والی چیزیں معمولی مقدار میں ہوں جو سے رنگ بھوم رنگ یا دیکھا جہاں زرہ خوشبو تبجیلنا ہوئی ہو جب بہت زرہ یعنی خوشبو تبجیلنا ہوئی ہو اور چاہے اس پانی کو منصوب ہی کر دیا گیا ہوشیہ کی طرف تب تب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے تو امام ابن قدامہ الحمبلی رحم اللہ کی شیرہ اب پڑھتے ہیں تو وہاں اس مزید تصیل بیان ہوگی قولہو ممہ ذکرنا جانی الباقلہ والحمس والوارد والضعفران وغیرہ یعنی امام ابن قاسم الخیرقی رحم اللہ کا یہ قول کہ یہ فرمانا کہ ممہ ذکرنا یعنی ان چیزوں کا ان چیزوں کا جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا پہلے مسئلہ میں یعنی باقلہ بروڈ بینز والحمس اور چنے والوارد اور گلاب والضعفران اور دعفران تو یہ وہ چیزیں ہیں یا اس جیسی اور بھی بغیرہ ہو یعنی اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پاک ہوں اور پانی میں پڑھنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بو یا ذکا معمولی مظہار میں تبدل جائے ارتا امام الخرقی رحم اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ نہ بدلے فلم یوجد لا ہوتام ولا لون نہ اس کا دیکھا بدلے نہ رنگ بدلے ولا رائیات ان کثیرہ نہ خوشبو بہت زیادہ بدلے تو اس صورت میں اس پانی سے سہارت حاصل کرنا جائز ہے حتی یونساب الماؤ علیہ یعنی من یعنی من تحیراتی سواہو یعنی جو تحیرات پاک پانی کے علاوہ ہیں ان میں سے کوئی بھی شیئر پانی میں مل جائے وَقَوْلُهُ حتی یونساب الماؤ علیہ حتی کہ اگرچہ اس پانی کو ان چیزوں کے طرف ہی مصوب کر دیا جائے جو اس میں ملی ہیں تو اس صورت میں بھی اس پانی سے حضورتیا جا سکتا ہے بس شرط یہ کہ امام الخرقیب کے وقال انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ نہ اذکار رنگ بدلا ہو نہ ذائقہ بدلا ہو ہاں خوشبو اگر ذرا سے بدل گئی ہو تو خیر ہے لیکن زیادہ خوشبو نہ بدلی ہو زیادہ خوشبو بدل جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی تہوریت جب پاکرنگ سلائل ختم ہو جائے گی یہ امام الخرقی رحمہ اللہ کے قول کا مطابق بیان کر گیا ہے ایو اضافو اللہ ہی کہ پانی کی طرف اس کی طرف پانی کے نسبت اس شیئے کی طرف ہو جائے جو اس میں حل ہوئی ہے یعنی جس کا بیان پہلے گدر چکا ہے جہاں پر پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا وہی اسے نشید میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ انتصاب سے کیا مراد ہے یہاں پر اور امام الخرقی رحمہ اللہ نے خوشبو میں کسرت کو شرط لگائی ہے تو خوشبو زیادہ تعداد مطلب ہے کہ بدل جائے اس کی جو پانی کی جو عام طور پر پانی تو بے بو ہوتا ہے لیکن اس میں کسی شیئے کی خوشبو پیدا ہو جائے تو وہ خوشبو واضح ہو بہت زیادہ ہو اور اس صورت میں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو پاکنگ سلائے سے غتم ہو جائے گی لیکن اگر قلیل مقدار میں معمولی مقدار میں یا معمولی سی خوشبو پیدا ہو جائے اس میں تو اس صورت میں اس پانی سے غضو کرنا جائز ہے امام عبدالقاسم الخرقی رحمہ اللہ کے نظرین جبکہ آگے امام امام القضامہ الحملی حملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں دونہ غیر ہی غیر ہی منہ صفات یعنی اگر دوسری جو صفات ہیں یعنی رنگ اور ذائقہ وہ معمولی بھی نہ بدلیں نام قاسم الخرقی رحمہ اللہ کے نظرین ان کی شرط یہ ہے کہ ذائقہ اور رنگ کو بالکل نہ بدلیں معمولی جیسے ملنے سے البتہ خوشبو تھوڑی سی پیدا ہو جائے تو اس پانی سے غضو کیا جا سکتا ہے غضو کیا جا سکتا ہے یعنی امام الخرقی نے جو خوشبو کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ خوشبو ذرا سے پیدا ہو خوشبو کی جو رقصت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ خوشبو زیادہ نفوض کرتی ہے اور صورت کے ساتھ جذب ہوتی ہے خوشبو میں جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اور نفوض کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے یعنی جو خوشبو ہے وہ پانی میں اور ہوا میں ڈیفیوز ہوتی ہے تو اس کا جو ڈیفیوین ہے وہ رنگ اور ذائقے کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لیے امام الخرقی نے معمولی خوشبو کی رقصت دی ہے معمولی خوشبو کی رقصت دی ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو اس لیے پر سے صرف گزرتی ہے یا کچھ چیز محض اس کے اندر مکس نہیں ہو جائے پانی کے اندر اور ڈیزالو نہ بھی ہو اس پر مکس ہونے اور ڈیزالو ہونے میں ہم نے وضاحت ایک نشیس میں پہلے کر چکے ہیں کہ صرف مکس ہونے اور ڈیزالو ہونے میں کیا فرق ہے سنے ایک مثال میں یہاں بھی تجبہ رہتا ہوں کہ چینی جو ہے پانی میں حل ہو جاتی ہے ڈیزالو ہو جاتی ہے پانی کے اندر جب ہم چینی کو حل کرتے ہیں تو اس پر ڈیزالو ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے زراعت غائب ہو جاتے ہیں مدغم ہو جاتے ہیں اور اس کے مقالے میں آٹا پانی میں مکس کریں تو اس کے ذراعت پانی میں غائب نہیں ہوتے پانی کے ذراعت اس کے نظر آتے ہیں تو جو پانی کا حل ہونے ہے وہ ہے مخالطہ اسے عربی میں کہتے ہیں مخالطہ یا اختلاط اور جو آٹے کا حل ہونے ہے پانی میں اسے کہتے ہیں مجاورہ اسے کیا کہتے ہیں مجاورہ تو یہ مجاورہ اور مخالطہ کا فرق ہے یعنی بعض اوقات تو خوشبو صرف مجاورہ سے بھی آنے لگتی ہے پانی سے اور بعض اوقات مخالطہ کی وجہ سے جاتی ہے تو اب یہ فرق کرنے کے لیے نام الخیرقی رحمہ اللہ نے خوشبو کی کسرت کو جو ہے وہ کسرت پر اعتبار کیا ہے کہ اگر خوشبو زیادہ ہے حدے سمجھا جائے گا کہ پانی میں وہ چیز جیزول ہو گئی ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے اور اگر خوشبو کم ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پانی میں وہ شیئر جیزول نہیں ہوئی بلکہ صرف پانی میں مکس ہوئی ہے فاتول کسرت فیہ یولمو ادناہا ان مخالطہ تو امام الخرقی نے کسرت کو کسرت کا اعتبار کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ مخالطہ کی وجہ سے ہوا ہے یعنی جیزول ہونے کی وجہ سے ہوا ہے جسے ہم کمیسٹ میں سولوشن کہتے ہیں یہ جو کمپلیٹ سولوشن بنا ہے اس کی وجہ سے اگر خوشبو آئے لگی ہے تو وہ اس وقت ہوگی جب خوشبو کسرت سے آئے گی اور اگر مجاورت کی وجہ سے آئی ہے یعنی کہ صرف مکس ہوا ہے اور ڈیزول نہیں ہوا تو اس وقت میں خوشبو کم آئے گی زیادہ نہیں آئے گی پانی کے اندر سے پانی کی بات ہو رہی ہے پانی کے اندر سے خوشبو اس وقت میں کام آئے گی تو یہ فرق جو ہے امام الخیر کی رحم اللہ نے جان کیا ہے اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس فرق کو باقی جو احنابلہ ہیں انہوں نے ذائقے اور رنگ کے لئے بھی تسلیم کیا ہے صرف خوشبو کے لئے ہی تسلیم نہیں کیا بلکہ ذائقے اور رنگ کے لئے بھی کے لئے بھی ان کے ہاں یہ مطور ہے کہ جب پانی میں کوئی پاک شہ قلیل مددار میں ملے اور اس کا رنگ یا ذائقہ یا بو معمولی مددار میں تبجیل ہو معمولی سے تبجیل ہو اس میں معمولی سے تغیر واقع ہو تو امام الخرقی کے علاوہ دوسرے ہنابلہ ہیں ان کے نزدیک بھی اس پانی سے وضو کرنا یا تحرد حاصل کرنا جائز ہے یعنی چاہے وہ کہتے ہیں کہ صرف خوشبو ہی نہیں اگر رنگ یا بو بھی رنگ اور ذائقہ بھی معمولی بھی معمولی سا بدل جائے پانی کا معمولی سا تو اس صورت میں ایسے پانی سے غضو اور غصر کرنا جائز ہے تو قال ابن الخرق ابن عقیل امام ابن عقیل الحملی رحمت اللہ فرماتے ہیں غیر الخرقی من صحابینا ذہبہ الالتصویتی بین الراحیتی واللون والتعام کہ ہمارے جو اصحاب ہیں یعنی حنابلہ حملی علماء امام الخرقی کے علاوہ ذہبہ الالتصویتی بین الراحیتی واللون والتعام یعنی انہوں نے حکم میں مشبو رنگ اور ذائقہ کو مساوی کیا ہے یعنی انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے دوسری حنابلہ نے کہ اگر معمولی مقدار میں رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے کسی پاک شاہ کے معمولی مقدار میں پانی میں حل ہونے سے تو اس صورت میں جا ہے کہ وہ پانی اپنی تہارت سے اصلی پر قائم ہے اپنی اصل پر قائم ہے اس سے تہارت حاصل کرنا جائز ہے اس کی تہوریت لپاک ننسلائیت قائمی تو فرماتے ہیں لی انہا سیوہ تم من صفات الماء کیونکہ یہ بھی پانی کی دوسری صفات میں سے ایک شفت ہے فشبحت اللون وطام یعنی امام الخرقی نے جو اس کو صرف بو کے ساتھ مخصوص کیا ہے اس کی بو کے ساتھ مخصوص کیا ہے تو وہ خرماتے ہیں کہ اس کو بو کے ساتھ مخصوص کرنا ہمارے نزدیک جو ہے وہ مرجو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوسری صفات جو ہیں یعنی رنگ اور دیکھر کے ساتھ اوپر بھی یہی حکم ہونا چاہیے کہ وہ بھی اگر معمولی مقدار میں بدل جائے تو اس سے پانی کی پاک نقصائیت متاثر نہیں ہوتی تو قال القاضی قال امام قاضی اویالا الحمبلی رحم اللہ فرماتے ہیں یاجبو تسبیت بین رواہیت واللعون والطعم کہ خشبو رنگ اور ذیکے میں مساوی کو مساوی کرنا یعنی کہ ان کے مابین مساوات قائم کرنا ضروری ہے یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی معمولی سا بدل جائے پانی میں کوئی پاکش ہے معمولی سی ملنے سے معمولی سی زیادہ نہیں معمولی سی ملنے سے اگر پانی کا رنگ بولی ذیکہ تینوں میں سے کوئی بھی معمولی سا بدل جائے تو ان کے اوپر وہی حکم ہوگا انہوں کے لیے جو خشبو کے لیے فن افیہ آن لسیری فی بازیہ اگر ان میں سے کوئی ایک کی معمولی مقدار کو جو ہے معمولی مقدار ملنے سے پسپانی کو تحرد کے لیے اشنمار کرنے کی معافی دی جائے گی رقصت دی جائے گی تو افیہ آن ہو فی بقی جاتیہ تو جو باقی جزیں ہیں یعنی باقی رو صفات ہیں نانی رنگ اور دیکہ اس کے لیے بھی دی جائے گی یہی رقصت وائلن یوفانی رسیری فی بازیہ اگر معمولی مقدار کے ملنے سے معمولی مقدار کا ملنا کسی ایک چیز کے لیے معاف نہیں ہے تو لم یوفانی فی بقی جاتیہ انہو فی بقی جاتیہ تو دوسری خصوصیات کے لیے بھی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس کو رقصت نہیں دی جا سکتی یہ امام قاضی ابو یعالی الحمد رحم اللہ کا قول ہے یعنی یہ اصل میں جمہور کا قول ہے جمہور حنابلہ قول ہے کہ اگر ہم خوشبو کے لیے ریایت دیں گے تو اصل میں یہ ریایت ہمیں رنگ اور ذاکے کے لیے بھی دینی چاہیے اگر ہم رنگ اور ذاکے کے لیے ریایت نہیں دیتے تو پھر خوشبو کے لیے بھی ریایت نہیں دینی چاہیے یہ جمہور حنابلہ کا موقف ہے اور یہی موقف جو ہے علیقنا میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر معمولی مقدار میں کسی چیز کے پاک چیز کے پانی میں ملنے سے اس کا رنگ بو یا ذاکہ جنہوں میں سے کوئی بھی صفت معمولی سے بدل جائے تو ایسے پانی سے تحالت حس کرنا جائز ہے ممنون نہیں ہے وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنَا مَعْنَا یَقْتَدِ الْفَرْقَ انشاءاللہ تعالی تو ہم جو ہے اس پر کا مقتضی ہے اس کو انشاءاللہ حائدنا بیان کریں گے یہ امام ابن قدامال حملی رحمہ اللہ فرمارے وَلَا نَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ اَحْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَادِ الْوَدُوِ بِمَا اِن خَالَتَهُ تَوَاہِرٌ لَمْ يُغَيْرُهُ نہیں ہم پاتے نہیں ہم جانتے کوئی اختلاف اہلِ علم کے مابین کہ جو پانی جس پانی میں ایک پاکشاہ ملی ہو اور اس کے ملنے سے پانی کا رنگ بو یا ذیکہ مطلقاً نہ بدلا ہو تو اس پانی کے بارے میں تو اہلِ علم کے ہاں کے اختلاف ہی نہیں ہے اس طرح سے جو اس سے وضو یا تحر تحصیل کرنا جائز ہے یا نہیں تو تمام اہلِ علم کا اتفاق ہے کہ ایسا پانی جس میں کوئی پاکشاہ ملے اور اس سے اس کا رنگ بو ذیکہ نہ بدلے پھڑا سو بھی نہ بدلے تو ایسے پانی کے بارے میں اہلِ علم کا اتفاق ہے کہ ایسا پانی تاہر ہے اور تہور بھی ہے اس سے تاہر تحاصل کی جا سکتی ہے وضو اور حسل کیا جا سکتا ہے اجاست ظاہل کی جا سکتی ہے سوائے سیدہ امیہانی رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے ہاں سیدہ امیہانی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جس پانی میں روٹی بھگو کر نکال لی جائے تو اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں وَلَا أَلَّهَ عَرَادَتْ مَا تَغَيِّرَ بِ تو محمد نے قدامہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سے ان کی مراد ایسا پانی ہو کہ جب پانی روٹی میں نکال لی جائے بھگو کے تو پانی متغیر ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ ہو ہنی یہ روایت محتمل ہے محتمل ہے احتمال ہے اس میں کہ مراد ان کی یہ ہو کہ پانی میں روٹی ڈالنے سے بھگونے سے اگر پانی بدل جائے پانی کا رنگ بوئے ذاقہ بدل جائے تو اس پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ امیحانی کا یہ مقصد ہو یا یہی کول ہو یا یہ فرمانا ان کی مراد یہ ہو اس سے پیانہ کا اور جبکہ اہلِ علم کا اس میں تفاق ہے کہ جب رنگ جب اس کا رنگ بوئے ذاقہ بدلے گا تو وہ پانی اور زیادہ بدلے گا خواقات روپر معمولی مقدار میں نہ ہو زیادہ مقدار میں ہو تو اس صورت میں اس پانی سے چارہ درست کرنا جاید نہیں ہے اس کی تخوری یہ زائل ہو جاتی ہے وَحَقَا عِبْنِ الْمُنزِر عَنِ الظُّهْرِ فِي كِسَّرِ بُلَّجْ فِي الْمَائِ غَيَّرَتْ لَوْنَهُ أُوْ لَبْنُ تُغَيَّرْ لَوْنَهُ لَمْ يُتَوَزْدُوْ بِهُ البطلہ امام ابن المنزی رحمہ اللہ نے امام محمد مسلم ابن شہاب الظُّهْرِ رحمہ اللہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اگر پانی میں روٹی کے ٹُکڑے بھی گوئے جائیں تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے خواہ اس کا رنگ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے یہ امام دوہری رحمہ اللہ کا قول ہے جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اگر پانی میں روٹی بھگو کر نکال لی جائے تو اس کا بھو رنگ اور راکہ نہیں بدلتا تو اس لیے اگر بدلے گا تو معمولی سا بدلے گا معمولی اور معمولی سا جو ہے پانی کی جو تاثیر ہے متاثر نہیں ہوتی واللہ ذریع علیہ الزمہور اولا تو امام بن قدامہ الحملی رحمہ فرماتے ہیں اور جو جمہور کا قول ہے وہی راجے ہے اولا سے مراد ان کی راجے ہونے ہیں کہ اس قول کو پرسیڈنس کی جائے مطلب ہے پریفر کیا جائے گا واللہ ذریع علیہ الزمہور اولا یہی قول راجے ہے جس پر جمہور قائم ہیں کہ پانی میں تو پاک شاہ ملے اور اس کا رنگ بوئے ذاکہ بالکل نہ بدلے تو وہ پانی ہر صورت میں پاک ہے پاک کرنے کے سائد رکھتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے اس کی کوئی صفت بھی متغیر نہیں ہوئی لَمْ يُمْنَا قَبْقِيَةِ تاہیراتی ظالم تغیر ہوں باقی تاہیر چیزیں جب پانی ملتی ہیں تو اس سے پانی کا تغیر چونکہ پانی کا تغیر وہ نہ ہو اس میں رنگ بودے کا نہ بدلے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جب جمہور اجاز دیتے ہیں کہ اس کی اس کو پانی اس پانی کو تحارت کے لئے سمال کر جا سکتا ہے تو یہی جمہور کا قول راجے ہے نہ کہ نام دوھری ہے قول کہ نہ بھی بدلے تب بھی وضو نہیں ہوگا اس سے تب وضو کرنا جائز نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے اگر پانی کا رنگ بودے اجازہ کا نہیں بدلہ روٹی بھگو کر نکال لینے سے تو ایسے پانی سے وضو اور غصر کرنا جائز ہے جمہور کے نزدیک یہی امام ابن قدامہ الحمدی رحمہ اللہ کے نزدیک راجے ہے وَقَدْ تَصَلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَضَوْجَتُهُ بِنْ دَفْنَةٍ اور رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے اور آپ کی ذوہ مطرمہ نے ایک ایسے بطن سے ایسے ٹب سے غصر کیا تھا جس پہ جس پہ کے آٹھے کا اثر تھا تو آٹھے کا اثر ہونے کے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ذوہ مطرمہ نے پانی سے غلو کیا تو کیونکہ وہ معمولی اثر جو ہے جو پانی کے اندر آٹھے کا قائم ہو گیا تھا تو اس سے جس پہ کو نہیں روکا غصر کرنے سے اس لیے ایسا پانی جو ہے وہ غصر کرنے کے لیے تحارت کرنے کے لیے غلو کرنے کے لیے جائز ہے لیسا پہ یہ یہ حدیث امام نسائی امام جماجہ اور امام ابو بکر اللہ اسرم الحمدلی رحم اللہ نے بیان کی ہے تو یہاں تک تو آہ وہ باتیں بیان ہوئی ہیں پانی کے اندر جب کوئی تھوست کیجے ملتی ہے یہاں تک جو مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جب پانی میں کوئی تھوست شیعہ ملے اور اس سے اس کا رنگ ابو طاقہ بدلے نہ بدلے تھوڑا بدلے تو ان مختلف کافیات میں کیا فتوہ ہوگا کیا شریع حکم ہوگا اس بارے میں یہ ساری مباحث جو ہے گزر جکے اب آگے جو مباحث آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی دوسرا مایا مل جائے پانی کے اندر کوئی دوسرا لکوڈ مل جائے تو پھر شریع حکم اس پانی کا کیا ہوگا وہ فصل ہے فَإِذَا وَقَى فِي الْمَائِ مَائِن لَا جُغَيْرُ الْمَاءِ لِمُوافَقَةِ صِفَتُهُمْ بَهَادَ يَبْقُدْ لَذْظَاهِرُ أَنَّهُ لَابُدَّ عَيْنًا فَرِدَ عَنْهُ بِصِفَتٍ فَيُوْتَبَرُوا ان کے سفات میں موافقت کی وجہ سے وہاں رجبود اور ایسا ہونا بائید ہے امام ابن قدامہ الحفلی رحملہ فرماتے ہیں کہ جب پانی میں دوسرا مایا مل جائے جیسے سرکا یا جیسے کسی پانی کا فل کا رس مل جائے تو کیا ہوگا اور اس کا ظاہر اس کی کوئی صفات نہ بدلیں وہ کہہ رہے ہیں ظاہر اس کو صفات نہ بدلیں لیکن آگے چل کے وہ حرماتے ہیں وَحَادَ يَبُودْ ایسا ہونا بَعِجَزْ كِعَا سَ یعنی ایک مایا ہو جو پانی نہیں ہے لیکوئٹ ہے پانی نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی صفات پانی سے مختلف ہوں گی اس کی خصوصیات اس کی کریکٹرسٹکس اس کی پراپرٹیز پانی سے مختلف ہوں گی تو جب وہ پانی سے ملے گا وہ لا محالہ اس کی اثرات پانی پر قائم ہوں گے جیسے مثال دور پر جب سرکا پانی میں ملے گا تو سرک کے اثرات پانی میں لازمان ظاہر ہوں گے جیسے مثال دور پر سلسپوری کیسٹ پانی میں ملے گا تو سلسپوری کیسٹ کے اثرات پانی میں لازمی ظاہر ہوں گے جاہے وہ معمولی مقدار میں ہو لازم بات ہے جو لیکویڈ پانی میں حل ہوگا وہ اپنی منفرز صفح کو قائم رکھے گا جب وہ اپنی صفح کو پانی میں ملنے کے بعد باوجود ظاہر کر رہا ہوگا اپنی صفح کا اظہار کر رہا ہوگا پانی میں ملنے کے بعد باوجود تو اس سے وہ تغیر جو ہے واقع ہو جائے گا پانی متغیر ہو جائے گا تو یعنی جب وہ پانی متغیر ہو جائے گا تو پھر وہ پانی اپنی اصل پر قائم نہیں رہے گا اور اصل پر قائم نہ رہے اپنی خلپت پر قائم نہ رہے پانی تو وہ مائے متغیر نہیں رہتا تو اس صورت میں کہ اگر پانی میں کوئی کی ہے ملی پانی لیکویڈ ملا گئی اور اس سے پانی کی تاثیر بدل گئی رنگ بو یا ذاکہ بدل گیا تو لازمی بات ہے کہ اب وہ پانی مائے متغیر نہیں رہا اور شکاہ ہمبلی کی روح سے وہ تاہر ہے متاہر نہیں ہے فنی اتفاقہ آگے فرماتے ہیں میں ابن قدامہ رحمہ اللہ فنی اتفاقہ ذالکہ تبرناہ ی غیرہ یمما لہو صفات تظہر علی الماء تو اگر وہ جو لیکویڈ ملا ہے اس کی صفات پانی سے ملتی جلتے ہی ہوں اتفاقہ سے مراد ہے کہ اگر وہ پانی دونوں کے صفات جو ہیں بلکل قریباً جیسے ہی ہوں ایسا مائے لکویڈ پانی میں ملے جس کی صفات پانی سے بلکل ملتی جلتی ہوں تو ذالکہ تبرناہ ی غیرہ یمما لہو صفت تظہر علی الماء کہ مگر اس سے ایسی صفت ظاہر ہو پانی پر کہ جو اس سے پانی کا پانی ہونا پانی کا پانی ہونا متاثر نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ ایسا پانی اپنی نسل پر قائم ہے اور اس سے تحرد تحسن کرنا جائز ہے آگے مثال انہوں نے دی ہے کہ کہ جیسے کوئی ایسا آداد آدمی کہ جیسے کوئی ایسا آداد آدمی جیسے پر قیشن نے حملہ کیا کوئی ضخم لگایا اور وہ ضخم اتنا کیاڑا نہیں تھا کہ جیسے اس کی ہڈی ظاہر ہو جائے تو تو ہم اس کو ہم اس کے بارے میں ایرائے قائم کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ غلام جیسے ہوگا یہ جنایات کا بحث ہے اس میں جو کرنیل لاؤز ہیں اسلام کے اس بارے میں یہ ہے تو کرنیل لاؤز کے در اس کی گفتبو انشاءاللہ تفصیل سکی جائے گی جہاں پر میں صرف تجمہ کرنے پر اتخاب کروں گا اور آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی دوسرا لکڑ ملے اور اس کے ملنے کے بعد پانی کا رنگ بوو یا زیکہ بداہ نہ بڑھ لہو اور شک ہو کے شاید بدلہ ہے کہ نہیں بدلہ شک آدمی کو پڑ جائے کہ شاید پانی کا رنگ یا بوو یا زیکہ بدلہ ہے یا شاید نہیں بدلہ شک شبہ میں ہو تو کیا ہے جمنا بنا علی یقین تہوریہ تو پھر اس کو تہوریت پر اس کی بنا رکھی جائے گی یعنی کہ اس کو تاہر اور متاہر مانا جائے گا یعنی ایسے پانی کو تاہر اور متاہر مانا جائے گا یعنی پانی رنگ بوو یا زیکہ نہیں بدلہ نہ اس کی تاثیر بدلہی تو اس صورت میں ملنے کے باوجود پانی کے رنگ بوو یا زیکہ نہیں بدلہ اور یا ہم یا اتنا قلیل اتنی قلیل سی تبدلی ہوئی ہے کہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ شاید کوئی زیکہ یا بوو یا رنگ بدلہ بھی یا نہیں تو اس صورت میں اس کی جو تہارت ہے وہ قائم ہے اپنی تہارت کی صرف قائم ہے سہوریت کی صرف بھی قائم ہے یعنی پاک بھی ہے وہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نحل اصل کیونکہ یہی اس کی اصل ہے محشت کی بنیاد پر یہ اس کی جو اصل ہے وہ زائل نہیں ہوگی یعنی جو اس کی اصل پرپرٹی ہے پانی کی وہ اس کے ساتھ قائم رہے گی قائم ہے تو میں شک کی بنا پر اس کو ہم زائل نہیں کر سکتے یہ اکھا حملی کا معروف مسئلہ ہے کہ شک کی بنیاد پر اسے چیز کا طاہر ہونا جو ہے وہ کہلے کہ رد نہیں کیا جا سکتا میں شک کی بنیاد پر ہاں اگر قرائن ایسے ہوں قرائن ایسے ہوں کہ جس سے شک کی بجائے ملی ہو قرائن قرائن سے لگتا ہو یعنی ایک ایسے شک پیدا ہو جانا وہیں پیدا ہو جانا ایک قرائن ایسے ہوں لیکن لقین نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی شیئر ملی ہے ناپاک شیئر تو اس صورت میں شک کی بنیاد پر اگر تو صرف شک ہے اور قرائن بھی موجود نہیں تو صورت میں پانی قائم ہے پانی طاہر اور متحر ہے لیکن اگر شک ہے قرائن کی بنیاد پر تو پھر علقنا کا مسئلہ یہ ہے علقنا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں ایسے پانی سے طاہر حصص کرنا مکروح ہے اور اندر ضرور جائز ہے یعنی اگر اس پانی کے علاوہ دوسرا پانی موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس پانی سے بھی غضو غسل کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں پرائن سے بلاہر لگ رہا ہو سکتا ہے کہ انجاست مل گئی ہو لیکن انجاست کا ملنا اس کے اندر پانی میں معلوم نہ ہو لقین کے ساتھ معلوم نہ ہو تو اس طورت میں اس پانی سے اندر ضرورت غضو یا غسل کیا جا سکتا ہے بلا ضرورت اس سے غضو یا غسل کرنا کہہ لے کہ مقروح ہے اگلی فصل جو ہے وہ یہ ہے فلما م م م م اگر پانی میں جب معاملہ ہو تیل لیکویڈ کا اگر کوئی لیکویڈ چیزیں پانی میں ملتی ہے اب یہاں پہ جو فصل ہے اس پانی کے بارے میں ہے جو طہارت کے لئے استعمال کیا گیا ہے طہارت سے مراد غضو یا غسل کے لئے استعمال کیا گیا ہے تو پانی جائے جو بھی غضو یا غسل کے لئے استعمال نہیں کیا گیا تو اس معمولی مقدار میں مستعمل پانی کے ملنے سے پانی کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی پانی کی پاک منصور قل قل احمد رج ی تو وضو فی انتازہ من وضو فی انہائی قول اللہ باس بی کہ میں نے امام محمد رحم اللہ سے فرمایا کہ کوئی شخص جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی میں سے چھینٹے برکر میں پڑ جاتے ہیں تو کیا اس سے وہ پانی کی پاک کرنے صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے اول اس سے کوئی حرید نہیں اس سے پانی کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی وہ قال ابراہیم النخئی رحم اللہ اور امام ابراہیم النخئی الکوفی رحم اللہ نے فرمایا یہ پانی کے اندر وضو کے پانی کے کھینٹے پڑ جانا وہ وضو کا پانی جو جسم سے الگ ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ تو لابدہ ہے یعنی اس سے وار نہیں کیا رہی سکتا ہے یہ تو لازم ہے کہ ایسا ہوتا ہے بہت کوشی کے باوجود بھی جب پانی کے سامنے پانی برطن آپ نے رکھا ہو ہے اس پانی لینے کے لئے آپ سبارہ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو جو پانی جسم سے جدا ہو رہا ہے وہ مستعمل پانی ہے وہ مستعمل پانی کے کچھ نہ کچھ چھٹے رشاش تو کچھ نہ کچھ لازمی پانی کے جنے چلے جائیں گی تو اس کو شرید نے معاف کیا ہے شرید نے اس ظاہر وحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب ہی انہا بن اقدام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی یہی کیفیز رہی ہے کہ وہ برطروں کسی بول یا کسی کہہ لے کہ ٹم میں کسی اور برطر میں پانی لے کر وضو کیا کرتے تھے وَيَقْتَسِلُونَ مِنَ الْجِفَان اور اس نے ٹم میں سے بلوک جا کرتے تھے وَقَدْ رُویٰ عَنْ نَبِي صلی اللہ قَانَ اَقْتَسِلُ خُوَا وَمَمُونَ مِن جَفْنَةٍ فِيهَا عَسْرُ عَجِين جیسا کہ روایہ تھے رسول اکرم صلی اللہ اور آپ کی دو جہ مترمہ سجدہ مَمُونَ علیہ السلام ایک ہی جب سے بلوک جا کرتے تھے جس میں آیتے کا اثر تھا فَقْتَسَلَا هُوَا وَعَائِشَةَ مِنْ اِنَا ہِوَا اَوْ سِدَا عَائشَةَ صدیقہ اَذِلَا اَنْهَا اور آپ صلی اللہ صلی اللہ بھی ایک ورطن سے غُسل کر لیا کرتے تھے تَقْتَلِفُ اَيْدِهِ مَا فِي کبھی دو جہ صلی اللہ کے ہاتھ پانے بھی پڑتے کبھی آپ دو جہ ہاتھ پانے یہ پڑتے کُلُّ وَاہِدِ مِنْهُمَا يَقُولُ صَحِبِهِ اب کیلئی اور دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے لئے کہتا اگر میرے لے تو چھوڑو میرے لے تو چھوڑو میرے لے تو پانی چھوڑو تو یعنی یہ پیار محبت کی باتیں بیوی کی فَبِسْتُ حَوْذَ لَا يَسْلَمُ مِنْ نَشَاشِ يَقَوْفِ الْمَا تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو قیفت ہے جو ممکن نہیں ہے کہ پانی کے چھینٹے جو پانی جسم سے جدہ ہو رہے ہیں ہاتھوں سے جدہ ہو رہے ہیں وہ غضو غضو کے پانی غسل کے جو پانی کے چھینٹے جسم سے جدہ ہو رہے ہیں وہ پانی کے برطن میں پڑھنا ناممکن نہیں اس سے بچنا ممکن نہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں لَا يَسْلَمُ مِنْ شَاشِ يَقُوْ بِالْمَا یعنی پانی ایسے غضو کے پانی یا غسل کے پانی کا برطن میں دوبارہ پڑھنا چھینٹوں کا چھینٹوں سے اس سے بچنا بہت مشکل ہے مَنْ قَاثُرُ الْوَاقِ فَتَفَاحَشْ مَانَعَلَى عِلَى عِذَرْ روایات ہیں البتہ اگر ایسا بہت زیادہ ہو یعنی اگر مائے مستعمل جو پانی جس پانی سے غسل کر لیا گیا ہے تو پانی جسم سے جدہ ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے آپ نے غضو کیا غسل کیا اور جو پانی جسم سے جدہ ہوتا ہے وہ مائے مستعمل ہے اگر وہ پانی مقدار میں زیادہ پانی جسم ہو اور تقاحش پیدا کرے سفہ خوش پیدا کرے تو ایک روایت یہ ہے کہ مانا مانا علیہ حضر روایت ہے ایک روایت میں تو ایسے پانی کو غضو اور تحرک زماز کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی امام احمد جہمبر رحم اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر پانی کسرت کے ساتھ مصابل پانی کسرت کے ساتھ پانی کے بطر میں گرے تو اس سے پانی تو بطر میں ہیں وہ بھی مصابل پانی بن جائے گا اور اس صورت میں اس پانی سے غضو لات مصل کرنا جائز نہ ہوگا یہ ایک روایت ہے اور اس روایت پر کہ فرماتے ہیں آگے وَقَالَ مصابل پانی ہیں وہ کم اقدار میں ہیں تو پھر منع نہیں وَقَالَ لاتا تو تب تو پانی مزغیر سمجھا جائے گا یعنی کہ تب تو اس پانی کو بھی مستامل پانی سمجھا جائے گا اگر اتنی مقدار میں نہ ملے کہ جس مقدار میں سرکہ پانی ملے سے پانی کے اصاف تغیر نہ ہو تو اس صورت میں وہ ممنون نہ ہوگا ایسا پانی تحارت کے لئے ممنون نہ ہوگا یہ امام ابن اقیل کا قول ہے وَمَا ذَكَرْنَا مِن الْخَبْرِ وَظَهْرِ حَالِ النَّبِي صلی اللہ وہ امام ابن قدام رحم اللہ فرمار رہے ہیں امام ابن اقیل سے یہ افتلاف فرمار رہے ہیں یہاں پہ وَمَا ذَكَرْنَا مِن الْخَبْرِ اور جو ہم نے روایت پہلے بیان کی ہے وَظَهْرِ حَالِ نَبِي صلی اللہ وَصَابِهِ اور رسول اکرم صلی اللہ اور اور اصحاب کا جو ظاہر حال ہے یعنی ان کے جو ظاہری کیفیت ہے غلو کی غسل کی اس کی کو مانے ہے کہ ہم سرکے کی مقدار کو اس کی کا تیمانہ بنائیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک اقلی طور پر اخذ کیا گیا ہے امام ابن قدیل نے صرف اقلی طور پر یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر سرکے کی مقدار اتنا سرکہ جتن سرکے میں پانی ملنے سے پانی متغیر ہو جنگا اندیشہ ہو اگر اتنی مقدار میں مستامل اس میں ملے تو وہ پانی مستامل ہو جائے گا بن جائے گا تو یہ جو اعتبار ہے سرکے والا سرکے والا جو قول ہے تو امام بن مقدار حمل فرماتے ہیں کہ اس قول کا ہم اعتبار نہیں کریں گے یعنی اس پہ مانے کا اعتبار نہیں کریں گے لینہ من اسر آئی نفوذ واب لاغی سر آیا فی اصر قلیل فی الماء کیونکہ یہ تمام آیات میں سے سب سے زیادہ سریع الحرکت ہے یعنی مراد نفوذ نفوذ کرنے جلدی ہوتا ہے ایک مقام سے پانی دوسرے مقام پر جلدی پہنچتا ہے امار بن قدام الحمد اللہ فرماتے ہیں کہ عمار بن عقیل رحم اللہ نے جو سرکے کا پیمان مقرر کیا ہے کہ جتنی مقدار میں سرکہ پانی میں حل ہونے سے پانی کا رنگ بو یا زیکہ بدل جائے اگر اتنی مقدار میں پانی میں بائی مستامل شامل ہو جائے تو اس پانی سے تحرار تحصل کرنا جائز نہیں ہے تو یہ جو امام ابن عقیل رحم اللہ قول ہے اس میں سرکے کا اعتبار کیا گیا ہے تو امام بن قدام اللہ فرماتے کہ نبی سلم کا جو اور احوال ہیں ان کے جو کیفیت ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ صدقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نفوز کرنے کی سلائد رکھتا ہے پانی کے اندر تیلی کے ساتھ نفوز کرتا ہے اور اس میں جذب جذب ہونے کے سائد بہت زیادہ ہے تو تھوڑی مقدار میں پانی کے اندر اثر پذیر ہو جاتا ہے پانی میں اپنا اثر دکھاتا ہے یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو سرکہ ہے اس کے معمولی مقدار پانی کے اندر ہوگی تو اس سے پانی کے اندر اس کی تاثیر پیدا ہو جائے لیکن یہ چیز ہر مایہ کے لیے ثابت نہیں ہے یعنی اس سرکے کی طرح ہر مایہ اتنا دارہ سریع اور اتنا دارہ سریع نفوذ نہیں ہوتا اتنا سرائط نہیں کرتا اس کو ہم عمومی میار نہیں بنا سکتے جب حدیث اس کی دلالت کر رہی ہے کہ جو معمولی مقدار میں کھیٹے بڑھتے ہیں مستعمل پانی کے وہ معمولی مقدار میں معاف ہیں فائدہ زر جاؤ فیزار کا علی عرف اس لیے اس کا جو اعتبار ہیں عرف پر اعتبار کر جائے گا عرف کا اعتبار کر جائے گا یعنی عرف میں جتنا جتنی مقدار کو متفاہش سمدھا جائے گا اس مقدار کو زیادہ مقدار سمجھ لے گا اس عرف میں وہ ہی معتبر ہوگی سرکے کا اس میں کوئی اتوار نہیں ہے یعنی عرف میں لوگوں کے ہاں عام توڑ پر جتنی پانی کی مقدار کو کثیر پانی سمجھ جاتا ہے مستعمل کا کثیر مقدار سمجھ جاتی ہے متفاہش سمجھ جاتی ہے تو وہ ممنوع ہوگی اور جو متفاہش نہیں سمجھ جاتی یعنی کہ جس سے لوگوں کو کہلیں کہ قرآت نہیں ہوتی جس سے لوگ کہلیں مقدر نہیں ہوتی لوگوں کو طبیعت مقدر نہیں ہوتی جس سے لوگ آوائیڈ کا نہیں کوشش نہیں کرتے طبیعت جو طبیعت دار پانے ملنا طبیعت پر گران نہیں گزرتا وہ ممنوع نہیں ہے اس پانی کو طہارت کے لئے شماع جائز ہے لیکن اگر پانی اس کے ازوار سے اتنا زیادہ مل گیا ہو کہ جو مستقضر سمجھا جا رہا ہو جس سے طبیعت سباہ کر رہی ہو جس سے آوائیڈ کرنا کرنا غیر مناسب منشکہ خلما اوباق اللہ تحوریہ اور اگر دونوں صورتوں میں کوئی ایک صورت غالب نہ ہوئی ہو کوئی ایک صورت جہے ستی طور پر قائم نہ ہوئی ہو نہ تو یہ پتہ چل رہا ہو تو متفہش ہے کہ نہیں تو نہ یہ پتہ چل رہ ہو متفہش ہے تو اس صورت میں پانی اپنے اصل حالت پر قائم ہے یعنی اس کی تحوریت ضائل نہیں ہوئی وہ پاک انہیں صلائیت تو اس میں باقی ہے یہ اس روایت پر ہے جو کہ امام احمد جہمبر احمد 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 نے فرمایا اس کا جو ہے طبیعت پر گران گزرتا ہو عام طور پر لوگوں کے اتنا اگر پانی مل جائے مستعمل پانی ساف پانی کے اندر پلین واتر کے اندر تو اس گران گزرتا ہو اگر تو پھر تو اسے بدون نہیں کرنا چاہئے لیکن اگر گران نہ گزرتا ہو تو پھر جائز ہے اور اگر دونوں کے ماں بین دونوں سورتوں میں سے ایک سورت راجے نہ ہو رہی ہو تو ایک سورت جو ہے واضح نہ ہو رہی ہو تو اس سورت میں کیونکہ یہ اپنے اصل پر قائم ہے اور قائدہ یہ ہے کہ اصل پر جو پانی قائم ہو وہ شخص سے ضائل نہیں ہوتا راظر روکرم یہ فصل کمپلیٹ ہوئی آپ جو ہے جو نشیست سی پر برخواست کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری غطاؤں سے در در فرمائے اور ہمیں حق بعد کو سمانے آمین لب العالمین وقل لہذا استغرر اللہ لب اللہ لسائل المسلمين الحمدل لہ لب العالمین والسلام وعلا سید المسلمين وعلا آله والراجی وزبیات معین